ہیلو فرنٹس ڈی سی پاور سپلائی ڈیزائن کے بارے میں آج ہماری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے آج کس ویڈیو میں ہم ڈی سی پاور سپلائی کا ہارڈ ویڈیزائن کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے ڈی سی پاور سپلائی کی بلوگ ڈائگرام کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آج آپ اس ویڈیو میں چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ڈی سی پاور سپلائی چار بلوگز پر مشتمل ہوتی ہے چار بلوگز کے نام کچھ اس طرح سے ہیں پہلا ہمارا ایک ٹرانسفارمر یونٹ ہوتا ہے دوسرا ریکٹی فائر یونٹ پھر فیلٹر یونٹ اس کے بعد ہمارا ایک ریگولیٹر یونٹ ہوتا ہے ٹرانسفارمر یونٹ میں جو ٹرانسفارمر استعمال کر رہے ہیں وہ ٹو ٹونٹی ووٹ انپٹ کو ٹویل ووٹ میں کنورٹ کرے گا اس کی پاور ایٹ وارٹ ہے اور یہ اس کی فریکونسی ہے ففٹی ہرز پر یوپریٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا دوسرا یونٹ آتا ہے یہ ایک ریکٹی فائر یونٹ ہے ریکٹی فائر یونٹ میں ہم ڈائیوڈ استعمال کریں گے ڈائیوڈ چار ڈائیوڈ استعمال ہوں گے ریکٹی فائر میں دیکھیں ڈائیوڈ کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں اس کا یہ انوڈ ہے جو بلیک والا ہے اور یہ دوسری سائیڈ ہے یہ کیتھوڈ ہے جو ڈائیوڈ استعمال کر رہے ہیں اس کا ہے نمبر 194007 اس کے بعد ہمارا جو تیسرا یونٹ ہے یہ ایک ہمارا فیلٹر یونٹ ہے فیلٹر یونٹ کے طور پر ہم کپیسٹر استعمال کریں گے کپیسٹر دیکھیں ہم الیکٹرولیٹک کپیسٹر استعمال کر رہے ہیں اس کے اپریٹنگ وارٹیٹ ہیں 35 وارٹس اور اس کی کپیسٹر استعمال ہے اس کی پولائیٹک کا خیال لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں اس کی یہ والی لائن ہے جس پہ وائٹ لائن ہے اس پہ نیگٹیو کے نشان بھی بنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے اس پہ بلیک یہ دیکھیں بلیک سٹیکر لگا ہوگا یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے اس کی آپ یہ سائیڈ دیکھیں یاد رکھیں جو یہ سائیڈ ہوگی وائٹ والا کفر ہوگا اس پہ یہ نیگٹیو سائیڈ ہوگی تیسرا ہمارا جو یونٹ ہے وہ ریگلویٹری یونٹ ہے ریگلویٹری یونٹ کے طور پہ ہم ایک فکس وائٹی ریگلویٹری سامال کر رہے ہیں جس کا نمبر ہے اٹھتر سو پانچ دیکھیں اس کی پہلی لائن دیکھیں یہ صحیح نظر نہیں آرہا سیون ایٹ زیرو فائیویس کا نمبر ہے یعنی آخری جو ڈیجٹ ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے یہ آوٹپٹ پہ ہمیں کتنے والٹی دے گا ڈیفرنٹ ٹائپس کے والٹی ریگلویٹر کا بزار سے لے سکتے ہیں اس طرح سیون ایٹ زیرو فائیو ہے سیون ایٹ زیرو سیکس ہے نائن ہے ٹویلو ہے فیفٹین ڈیفرنٹس والٹی جو ملتے ہیں آخری جو ڈیجٹ اپ وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں یہ ریگلویٹر آوٹپٹ پہ کتنے والٹی دے گا تو آج ہم سرکر ڈیزائن کریں گے اس کے لیے ہم ایک ویرو بورڈ استعمال کریں گے ویرو بورڈ پہ سرکر ڈیزائن کریں گے اس کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک کافیہ چاہیے سولڈنگ وائر چاہیے اور آوٹپٹ پہ ہم ایک موٹر لگا کے دیکھیں گے کہ ہمارا سرکر سیدھا کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ پانچ فولڈ کی موٹر ہے اس کو ہم لگا کے لوڈ پہ چیک کریں گے کہ ہمارا سرکر کام کر رہا ہے کہ نہیں صحیح طرح تو سب سے پہلے اس کی جو ہے سرکر ڈیاغرام دیکھ لیتے ہیں آج دیکھیں یہ اس کی سرکر ڈیاغرام ہے سب سے پہلا جو یونٹ ہمارا ٹرانسفارمر یہ دیکھیں ٹرانسفارمر کی پرائیمری وائنڈنگ اس کے بعد سیکنڈی وائنڈنگ سیکنڈی وائنڈنگ کولیکٹیڈ ہے ایک ریزسٹر اور ایک الیڈی سے یہ ریزسٹر اور الیڈی ہم نے ایک انڈیکیشن کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ اس سے ہم دیکھ سکیں کہ ہماری پرائیمری سے جو سیکنڈی میں وائنڈیوز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یعنی کہ ٹرانسفارمر سے ادھرہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں اس کے بعد بریج ڈیکٹیفائر کا یہ میں نے سرکٹ بنایا ہے اس کے بعد ایک کپیسٹر استعمال کریں گے اس کے بعد ایک ریگولیٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آؤٹپٹ پہ لوڈ لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی پین ڈیگرام بھی بنائی ہے اٹھتر سو پانچ جو ہے ریگولیٹر ہمارا اس کی پہلی جو میں لگ گیا یہ پوزیٹیف ہوتی ہے اس کے بعد گراؤنڈ اور اس کے بعد پوزیٹیف آؤٹپٹ ڈائیوڈ کا سیمبل بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے انوڈ پھر کتھوڈ ڈائیوڈ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر ہم اس کے جو انوڈ اس پہ پوزیٹیف سپلائی دیں تو یہ ڈائیوڈ جو ہوتا ہے ایک ایک اوپن سوچ کلوز سوچ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ اپنے اندر سے اس سب کرنٹ کو پاس ہونے دیتا ہے اگر ہم اس سے ریورس پہ اس میں دیکھ لیتے ہیں چار ڈائیوڈ ہی استعمال ہوتے ہیں دیکھیں یہ پہلا ڈائیوڈ اسے ون کہہ دیں ٹو تھری اور فور ڈائیوڈ کو اس ترتیب سے آپ نے لگانا ہے کہ جو پہلا اور دوسرا ڈائیوڈ ہے اس کے انوڈر کے تھوڑ کو اپس میں ملا دیں اور جو ہمارا تیسرا چوتھا ڈائیوڈ ہے اس کے انوڈر کے تھوڑ کو اپس میں ملا دیں اس کے بعد آپ جو دونوں ڈائیوڈ ہیں ڈائیوڈ نمبر دو اور ڈائیوڈ نمبر تین ہے اس کے آپ انوڈر کو اپس میں ملا دیں اور جو ڈائیوڈ نمبر ایک اور چار ہے اس کے کیتھوڈ کو اپس میں ملا دیں اس طرح سے کچھ اس کی سکیم بنے گی یہاں سے ہم ٹرانسفرمر کی انپورٹ دیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ اور جو اوٹپٹ ہمیں ملے گی ایک اس پوائنٹ سے ملے گی اوٹپٹ اور ایک ہمیں اوٹپٹ اس پوائنٹ سے ملے گی یہاں سے ہم پوزٹیو اوٹپٹ دیں گے اور یہاں سے ہم نیگٹیو اوٹپٹ دیں گے یہاں سے ہم اسی انپورٹ دیں گے سے یہ ڈائیوڈ یہ ٹرانسفرمر ہے اس کی یہ سیکنڈی وائنڈنگ ہوتی ہے ایک تار یہاں لگائیں گے ایک تار یہاں لگائیں گے اس کی ورکنگ کچھ اس طرح سے ہے جب یہاں پہ پوزٹیو سائیکل آئے گا یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ پوزٹیو سائیکل آئے گا تو ڈائیوڈ کون سا واقع کرے گی یہ دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ جو سپلائی جائے گی یہاں پہ بھی جائے گی اور یہاں پہ بھی جائے گی تو سب سے پہلے یہ ڈائیوڈ یہ فارور بائس ہے یہ کرنٹ کو گزرنے دے گا جو یہ دوسرا ڈائیوڈ ہے یہ اس وقت ریورس بائس میں یہ کرنٹ کو بلوک کرے گا یعنی کہ گزرنے نہیں دے گا تو اس کا پاس کو اس طرح سے بنے گا پہلے یہ کرنٹ یہاں سے جائے گی اس کے بعد یہاں سے ہوتی ہوئی لوڈ میں سے گزرے گی آگے لوڈ لگائیں گے جس طرح باقی سٹیڈیز ہیں ان میں سے ہوتی ہوئی لوڈ سے واپس اس پوائنٹ پہ آئے گی اس پوائنٹ سے ڈائیوڈ یہاں پہ آئے گی اب دیکھیں یہاں پہ کرنٹ کے پاس پھر دو پاس ہیں یا اس طرح جائے گی یا اس طرح جائے گی دیکھیں اگر یہ اس طرح جاتی ہے تو یہ ڈائیوڈ فارور بائس تو ہے یعنی یہ کرنٹ کو گزرنے دے گا لیکن دیکھیں یہاں پہ ہائر پوٹینچل ہے کرنٹ یہاں سے انٹر ہو رہا تھا یہاں سے لیف تو نہیں کر سکتا کیونکہ کرنٹ کو ہائر پوٹینچل سے لو پوٹینچل کی طرف جاتا ہے تو یہاں لو پوٹینچل اس وقت آ چکا ہے یہاں پہ ہائر پوٹینچل ہے تو کرنٹ یہاں سے نیچے جائے گا اور یہ ڈائیوڈ جو اس کو فولو کرتا ہوا کرنٹ یہاں سے باہر نکل جائے گا اگر دوسری بات دوسری جو کیس ایس میں ہمارا اگر یہاں پہ ہمارا نیگٹیف سائیکل آ جاتا ہے یہاں پہ اگر ہم دیتے ہیں نیگٹیف سائیکل نیگٹیف سائیکل جو ہی آئے گا یہاں پہ تو دیکھیں یہ ڈائیوڈ اس وقت ریورس بائس ہوگا اور جو نیچے والا ڈائیوڈ ہے یہ فارور بائس ہوگا کرنٹ ہمارا اس طرف سے آئے گا ڈائیوڈ 2 میں سے ہوگے گزرے گا یہاں سے جائے گا نیگٹی پہ اور جو لوڈ سے ہوتا ہوا واپس ہمارا اس پائنٹ پہ آئے گا اس پائنٹ پہ آکے دیکھیں کرنٹ کے پاس پھر دو بات ہیں یہاں وہ اس طرف جائے گا یہاں وہ اس طرف جائے گا اس طرف سے جان نہیں سکتا کیونکہ یہاں سے کرنٹ انٹر ہو رہا تھا یہاں پہ ہائر پوٹنچل ابھی بھی کرنٹ واپس یہاں پہ جائے گا اور اب اس وقت یہ ایک بات سے کون سفہ لوگ کر گئے یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہوا یہ باہر ہمارا چلے جائے گا تو یہ بریج ریکٹی فائر کی ورکنگ تھی اس کے بعد یہاں پہ سیمپل ایک میں نے ایک ریزسٹر اور ایک الیڈ لگائی ہے جو انڈیکیشن کے لیے لگائی ہے میں نے کہ ٹرانسفرمر سے جن پٹ آ رہی ہے وہ کی نہیں یہاں ون کی ایک ہمیں نے ایک ریزسٹر استعمال کی ہے اور یہ ایک ریڈ یا گرین کوئی براپیل ایڈی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے اس کی ٹرانسفرمر کی سیکنڈری وائنڈنگ ہوگی اس کے بعد یہ ٹرانسفرمر کی پرائیمری وائنڈنگ یہاں سے ہم ٹو ٹوانٹی ووٹ انپٹ دیں گے ٹرانسفرمر کو یہاں پہ ہم اس کی جو بریج ریکٹی فائر کی یہاں پہ لگائیں گے فیلٹر فیلٹر کے طور پر میں نے جو کپیسٹر آپ کو دکھایا تھا 35 وولٹ اور 2200 میکرو فریڈ کا یہاں پہ لگائیں گے کپیسٹر کی جو پوزٹیو لیڈ ہے یہاں پہ لگے گی اور نیگیٹیو یہ نیچے لگے گی اس کے بعد ہمارا جو آتا ہے جو دوسرا یونٹ ہے ریگولیٹر یونٹ یہ دیکھیں یہ بلوگ پہلی انپٹ پہ جائے گی پوزٹیو انٹ جائے گی دوسری پین ہماری گراؤنڈ ہوگی دوسری پین سے ہم آٹ پول لیں گے اور یہ جو کامن پین ہے گراؤنڈ والی یہ ہم اسے آگے بھی لیٹیں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے اپنا لوڈ جو ڈی سی موٹر میں نے دکھائی جائے آپ کو وہ اٹیج کریں گے ساتھ اور یہ 7805 ہمارا بورٹیو ریگولیٹر ہے دیکھیں میں نے یہ ڈائیوڈ کو ویرو بورٹ پہ لگایا ہے دیکھیں دونوں کے جو پوزٹیو ہیں جو کیتھوڈ ہے سوری کیتھوڈ یہ دیکھیں دونوں کا پس میں نے شارٹ کر دی ہے سیم اس طرح انوڈ دونوں کے بھی میں نے شارٹ کر دی ہے اس کا انوڈر کیتھوڈ اور اس کا انوڈر کیتھوڈ سیم ڈائیگرام جس طرح میں نے دکھائی تھے آپ کو اسی طرح دیکھیں اسی تطیب سے میں نے یہ ڈائیوڈ کو لگایا ہے سب کو دیکھیں بریچ ریکٹیفائر کے بعد ٹرانسفارمر لیں گے آپ پہلے یہ چیک کر لیں گے ٹرانسفارمر کی پرائیمری اور سیکنری کھونسی ہے اس کیس میں جو میرے پاس ٹرانسفارمر اس کی یہ پرائیمری ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہ نینگٹیو ہے اور سوری سیکنری ہے اس کو ہم اٹیج کریں گے اس طرح جو ڈائیوڈ کی جو اس طرف ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے پین اس کو اور دوسری پین جو ہے سرکر ڈائیگرام جیس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ اٹیج کر دیں گے اس کو بعد میں سولڈنگ کر دیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک کپیسٹر یونٹ لگائیں گے اس کے بعد ہم اسے سولڈنگ کر لیتے ہیں پہلے تاکہ جو بکیہ کمپورنٹ لگا سکیں اور یہ ہیلے ناک ناکشن کو غلط نہ ہو جائے اس کے لئے ہم اس کو پہلے سٹینڈ پہ لگاتے ہیں اس طرح سے اور سولڈنگ آئرن کی مدد سے ہم اس کو سولڈنگ کرتے ہیں یہ سولڈنگ وائر ہے دیکھیں یہ اور یہ سولڈر ہے جہاں جہاں کا تارے لگی ہیں آپ انہیں سولڈ کر دیں سارے کنکشن آپ اس طرح مکمل کریں سولڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں فرنٹز ہم نے یہ کنکشن اس کی سولڈنگ کپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم یہ دو تارے میں نے آگے بڑھا دیئے دیکھیں یہ ملی ایک اس طرح یہ ہمارا جو پوزیٹی سائیڈ ہے اس کی اور یہ دوسرا جو سائیڈ ہے ہماری نیگٹیف سائیڈ یہ دیکھیں اس طرح باقی بھی سارے کنکشن جو اڑتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوٹ پوٹ چیک کرتے ہیں سرکٹ ڈائیگرام کے مطابق ہم نے سارے کنکشن یہ مکمل کر لی ہیں دیکھیں یہ ٹرانسفرمر کی جو سیکنڈری ہے یہ لیڈی سال لگی ہے سارا نیچے سے دیکھیں اس طرح سرکٹ بنائے یہ ہم نے دو جو وائر ہیں اوٹ پوٹ کے لیے بھائی نکال لی ہیں یہ ہمارا پوزیٹیو ہے جو ییلو والی ہے دوسری ہے جو وائٹ والی ہے نیگٹیو ہے اس پہ ہم اوٹ پوٹ لگا کے دیکھتے ہیں جو لوڈ ہے ہمارا وہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ صحیح چلتا ہے کہ نہیں سرکٹ ہمارا یہ ہم نے سرکٹ کو مین سپلائی کے ساتھ جوڑ دی ہے میٹر سے ہم چیک کریں گے کہ اس پہ اوٹ پوٹ وولٹیج کیا آ رہے ہیں دیکھنے کے سب سے پہلے والٹیج یہ میٹر کو والٹ کے لیے بھائی سیٹ کریں گے اس کے بعد اس کے یہاں سے سیلیکشن کریں گے ڈی سی کیسی ہمارے ایسی والٹیج ہے لہذا ہمیں ایسی مویر کریں گے پہلے پہلے ہم انپوٹ پر والٹ ہی دیکھتے ہیں کتنے آ رہے ہیں دیکھیں یہ ہماری ایک لیڈ ہے دیکھیں ہمارے دوسوٹ آئیس والٹ آ رہے انپوٹ پر اور آٹ پوٹ ہم جیک کرتے ہیں اس سے پہلے آٹ پوٹ پہ چیک کرنے سے پہلے یہاں سے سکیل ڈی سی پہ کر لیں میں نے ڈی سی پہ سیٹ کر لیا اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں یہاں سے ایک طرف نے یہاں پہ لگا لی دوسری دیکھیں دیکھیں 4.96 ہمارے والٹے جا رہے ہیں جو تقریباً پانچ والٹ ہی ہیں دیکھیں چار شرعہ نو اچھے والٹ آ رہے ہیں ہم یہاں موٹر لگا کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں یہ موٹر کو میں نے دو کریکٹنگ وائز لگائی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی پوزٹیو کو پوزٹیو ساتھ نیگٹیو نیگٹیو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری موٹر چار لی ہے دیکھیں تو اس طرح آپ نے فرنڈز دیکھا کہ یہ سرکر صحیح طرح ورگ کر رہا ہے تو اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ مزید ویڈیو اپلوڈ کر سکے بنا کے اس پہ تو تب تک کے لیے تینکیو اللہ حافظ